کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا جو نظام ہمیں اور آپ کو دیا اس میں سکون ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے سچائی میں شرافت میں عصار میں ہمدردی میں محبت میں سلام کلام میں دوسرے کے احترام میں ماباپ کے احترام میں رب العالمین نے خیال لگا ان تمام باتوں کو کر کر انسان کو خوشی ہوتی لازمی طور پر کوئی اللہ کا بندہ کوئی چھوٹی سی نیکی کرے نیکی کے نتیجے میں دل میں آگ نہیں لگتی نیکی کے نتیجے میں دل کو سکون ملتا ہے قلبوں کو راحت یہ فطرت ہی نیکی کی اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو پھر دیکھ لیں چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو اس کی اپنی ہیٹنگ اس کی اپنی گرمی کے اعتبار سے انسان کو اتنی پریشانی آتی ہے کبھی کبھی انسان زندگی پر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے کر بلکل مطمئن رہتا ہے کوئی بات نہیں اور پتا چلا کہ بڑھاپے میں جا کر بچوں نے گھر کے باہر کر دیا کتنی مرتبہ سننے کو ملتا ہے کہ بڑھے باپ کو مجھے تو آپ کے علاقے کا نہیں معلوم اپنی بلکے کا حالات سے تو واقف ہوں کہ کبھی کبھی باپ نے حرامکاری اور زنہکاری اور شراب پی کر جب اپنی آپ کو نہیں چوڑ لیا اور جب ہڈیوں نے ساتھ دینہ بن کر دیا اور انسان کی طاقت نے جواب دے دیا تو نیک اولاد کہتی ہے کہ اببا جی لوگوں سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں آپ یہاں سے نکلیں اسے کون پوچھے گا یہ کس دربادے پڑ جائے گا کیا نکلا نتیجہ کہ گناہ کے نتیجے میں ایک وقت وہ ہاتھ آئے کہ کسی موقع پر بھی رب العالمین پکڑ فرمائے گناہ کی خاصیت ہے گناہ کی فطرت ہے دل کے اندر آگ کا لگنا اور گناہ کی خاصیت ہے کہ انسان کے اندر چین کا نہ ہونا اور انسان کے چین کا غارت ہو جانا یہ گناہ کی خاصیت ہے کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے عبادت کا جو نظام دیا اس سے انسان بنتا اور سمرتا ہے ایک ہماری غلطی اور مجبوری یہ ہے جو عموماً ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے دین کے دریئے ہمیں بان دیا ہے ایک جکڑ بندی ہے کبھی کبھی ہم اپنے ہاتھ زبان میں سنتے بھی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو یہ نہ بولو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کھاؤ ادھر کو نہ جاؤ ادھر کو نگاہ کرو ادھر نہ کرو نہیں اسی کو تو زندگی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو روزوں کی ایک حقیقت دی اللہ تبارک و تعالی نے روزوں میں صبح سے لے کر شام تک مجھے اور آپ کو بھوکا رکھا ہے کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کیجئے گا کہ وہ اللہ جو دنیا کے جانوروں کی روزی پر پابندی نہیں لگا رہا کہ زمانے مساب بھی کھا رہا ہے بچھو بھی کھا رہا ہے کیلے بھی کھا رہا ہے کتے بھی کھا رہا ہے خنزیر بھی کھا رہا ہے مگر اشرف المخلوقات پر پابندی لگے ہوئی ہے کہ تم مت کھانا سبحان اللہ کی طرح پیارا دین ہے عجیب و غریب ترقی ملتی ہے انسان کو اس دین کے نتیجے میں کہ اگر میں اور آپ مستقل کھاتے رہیں گے میں نے اور آپ نے اپنے اوپر پابندی نہیں لگائی مجھے اور آپ کو اگر پابندی کا نظام نہیں ملا تو پھر یاد رکھیں یہ جسم آزاد ہو جائے گا یہ وہ کچھ کرے گا دنیا کے اندر جسے اس زمانے میں کہنے کے ضرورت نہیں زیادہ کھانا زیادہ بولنا زیادہ پینا اپنے نفسوں کو زیادہ موٹا کرنا یہ اپنے اندر کچھ اثرات رکھتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حضور پاک علیہ السلام تو وہ اسلام کے اس زمانے میں آپ کے دور میں آپ کے پیٹ کے اوپر جو پتھر بنوائے اور صحابہ کرام نے جو پتھر باندے تو جس زمانے میں ابو جہل تو کھا رہا تھا ابو لہب پی رہا تھا امیہ دندن آ رہا تھا اور پیغمبر اسلام کے پیٹ کے اوپر پتھر تھے کوئی تو حقیقت ہوگی کہ اس بھوکے رہنے کی سوچنا چاہیے کبھی ایک طرف تو ہم اسلام کے اندر پڑھتے ہیں حدیث شریف کے اندر پڑھتے ہیں کہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم صفحہ کے پہاڑ کو سونہ بنا دیں آپ کی جانب سے یہ بھی اعلان تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لئے اس بادی کو سونے سے بھر دیں یہ اعلان تھا حضور پاک علیہ السلام کے لئے اور جن کے موجزات روزانہ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو یوں کر دیتے بعض صحابہ کرام اپنے برطل لے کر آتے اور بعض موقعوں پر یہاں سے اور یہاں سے اور یہاں سے پانی کا فبارے چلتے جو انسان دنیا کو سہراب کرنے کے لئے آیا تھا اس کے پیٹ پر پتھر کیوں بنے ہوئے تھے جن سے بڑا متقی اور جن سے بڑا اعلی درجہ کا انسان جن سے بڑھ کر صاحب علم اور جن سے بڑھ کر صاحب تقوی اس آسمان کی نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا اس اللہ کے بندے کا حالی ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر پتھریں اگر کسی کھانے پہ دسترخان میں ہاتھ رکھ دیا معمولی سے کھانا ہے اور ساس سے انسانوں نے کھانا کھا لیا اللہ اکبر کیا موجزیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جن کے قلبوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے چار مرتبہ صاف کیا حضرت شاہ علی اللہ محدد زہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے ہیں شاہ عبدالعزی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیرِ تفسیرِ عزیزی اس کے شروع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلبوں کو رب العالمین نے چار مرتبہ صاف کیا دو ڈھائی سال کے عمر میں جب دس سال کے عمر ہو گئی تو اس موقع پر اور جب نبوت ملنے والی تھی تو اس موقع پر اور جب میراج کا سفر ہوا ہے تو اس موقع پر ڈھائی سال کے عمر کا مزاج الگ ہوتا ہے چھوڑے بچے جو تین چار سال کے ہوتے ہیں ان کے کھلونے کچھ الگ ہوتے ہیں دس سال کے بچے کا کھلونہ الگ ہوتا ہے بارہ سال کے بچے کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں اور پندرہ سال کے نوجوان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہیں اور جب انچان انسان درہ میچور اور بالغ ہو جاتا ہے اس زمانے کے سوچ کچھ اور ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جیسے آپ کی زندگی اگلے مرحلے میں آ رہی تھی دو سال کے بعد سے لے کر آگے دل کو دھویا گیا دس سال کے زندگی میں تبدیلی آئی پھر دل کو دھویا گیا اور جب نبوت کا موقع آیا تو پھر دل کو دھویا گیا اتنا احتمام کیا ہے رب العالمین نے آپ کی ذات عالی کو اور آپ کے دل کو بچانے کے لیے کہ پوری کائنات کی طاقت ایک طرف لگی ہوئی تھی ان ساری باتوں کے باوجود اس تفصیل میں نہیں جاتا ان ساری باتوں کے باوجود حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پیٹ کے اوپر پتھر بنوائی کیا مطلب نکلا اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت تھی کہ رب العالمین نے جو صحابہ اکرام کو بعد میں حالات دیئے ان اللہ کے بندوں کا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں دین سامنے آیا تو دنیا میں ایسی بہاریں آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج تک وہ بہاریں نہیں آئیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں معرخین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی زکاة لے کر ایک قافلہ نکلا تقریباً وہ اللہ کے بندے تین سو یا چار سو کی مقدار میں تھے اپنے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سمان لے کر اور مدینہ منورہ سے لے کر افریقہ کے آگے تک چلے گئے امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ بیت المال میں زکاة کا مال جمع ہے اس کو دے کر آؤ کہیں پر کوئی غریم ملے اور پورے افریقہ کو پار کرتے ہوئے چلے گئے لوٹ کر آئے تو پورا سمان موجود تھا معتبر معرخین کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کو غصہ آیا کہ اللہ کے بندوں زکاة کی تقسیم کے لیے بھیجا تھا تم لوٹ کر ایسے ہی آگئے کہا حضرت کیا کریں جس دروازے پر گئے اندر سے ایک ہی آواز آئی کہ پچھلے سال اگر آئے ہوتے تو میں لے لیتا اس مرتبہ تو میں نے خود زکاة ادا کی اسلام ہے اسلام